میرے پیارے دوستو اسلام علیکم کیونکہ آج تک کسی بھی انسان نے اس بندے کو نہیں پہچانا کیونکہ اس کے بہت زیادہ روپ ہے یہ اکثر مولوی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے جو بہت بڑا مولوی بن جاتا ہے کبھی کوئی سکالر بن جاتا ہے کبھی کلاری بن جاتا ہے جو کہ یہ بھی اس کا روپ ہے کبھی کامپیروں کے ساتھ ایڈیشن میں بھی نظر آتا ہے کبھی کسی گیم شو کا حصہ بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی یہ ناتخوانے بھی شروع کر دیتا ہے کبھی کبھی یہ مزہیہ پنکار بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی بہت بڑا سکالر بھی بن جاتا ہے یعنی کسی کو سمجھ نہیں کہ شیعہ ہے مسلم ہے عیسائی ہے یا اس کا تعلق کس مذہب سے ہے کیونکہ یہ دنیا میں ہر قسم کے روپ میں موجود ہے اور یہ بھی نہیں ہر قسم کے شو میں لڑکوں کے ساتھ گفشک اس کے ساتھ عجیب مقالمیں ایک آئے فہاشی والے ڈویلاگ یعنی کوئی بھی ایسا چیز اس سے بچانے جو کسی انسان سے رہ گیا ہوں اور ایسی ایسی بات کرتا ہے جو کہ دنیا میں اس سے بڑا انسان کوئی نہیں اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ دنیا میں میں سب کچھ ہوں سب لوگ پاگل ہیں سب بے وپور ہیں کوئی دنیا میں کوئی بھی کام کرے عالم کرے انسان کرے دوکٹر کرے لیکن یہ کہتا ہے سب بے وپور ہیں سب میں دنیا میں ایک ایسا انسان ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہوں اور اس میں چاہے یہ خود جو بھی کرے وہ اس کے لئے بہت بڑا ایک عزاز ہے چاہے وہ برا کھا ہوں چاہے اچھا ہو ابھی میں آپ کو ایک اس بندی کی ہمیں ہو جائے دوکٹر کرتا ہوں چاہے تو شام سے پانے پانے ہو جائے بہت چل جائے گا اس پر دیکھا ستے دیکھا ستے ایسا پڑھنا ہے 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 بہنچے صرف تو رشی کپور کی قبولی میں ایک آدمی نہیں آئے تو وہ لگایا تھا بہتا ہے ٹوپی بہنسڈی کے ترے ایسی کو لگایا تھا نہیں یہ صحیح ہے صحیح ہے چلو چلو وہ ہے نا اے ایسا پڑھنا ہے جشمن جشمن اس میں یہ ٹوپی پہنے ہو اس کا وہ کیا نام ہو وہ بھرگیا یار وہ وہ نہیں ہے وہ جو مرگیا یار بڑا زبردست ازاکار تھا جب تو اس کا نام نہیں ہے بہت اپنی ہو وہ نہیں کپور نہیں تھا مہم آبین نہیں تھا وہ وہ یوں ٹیڑی ٹوپی لگا کرتا تھا ٹیڑی کر لیتا تھا اے اہاہ وہ تھا وہ بڑا زبردست ترہتا تھا بہت بڑا ترہتا تھا وہ اس نے رڑکیاں بہت چودپوہت 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 سیروں میں بھی آتا تھا وہ ریپ کی سینی بھی بات کیا نہیں نہیں ریپ کیسی ایسا لگتا تھا مکھن کھایا ہے تو یہ ہے اس کا اصلہ روپ وہ اس کا نسٹ روپ بھی دیکھ لیں سہر آمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر فشام دیت اور نازئین پسیدے بردہ شریف فضیلت تشریف اور دیانچ تیسری ابھی پیسلہ آپ خود کریں گے کہ یہ بندہ ہے کیا مسلمان ہے یا نہیں آگے دیکھئے کیسے دی آپ کیسے دی آپ کیسے دی آپ کیسے دی آپ اے نہیں دی اچھا اے بھڑے 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 سب دیکھنے والے اس کے بارے میں سوچیں ایمان سے اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس بندے کے بارے میں کس کا ساتھ ہے کہ عزت بچانے کا یہ وہ کشی کرتی ہے کہ وہ کیا حلال ہوگی یا حرام ہوگی بطلب اس سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیر جی جی کبھی لائی مد بٹانے ہیں بہت نازک صورتحال ہے جی بہت نازک صورتحال ہے یہ عزت والا مصدر بہت نازک صورتحال ہے سر لازک صورتحالی کو ہوتی ہے ہی ہے سنگو ملہ در سوال کی بات لے لو مجھے مت لکھو میرے بکیان میں مت رکھو ہے ابھی اس کا علم اقرام کے بارے میں تیار آئے ہیں یہ بھی سن لائے ہیں جی بہت نازک صورتحال ہے جتنی طرح پر تم کچھ کے بعد آئے گا ہوتی زمین ٹائم چلے ہی جائے ہیں ہیٹ ہم تو ٹھہرے پردے سے غالب فلم دیکھی آپ جف کا دینا ہوں شاہ نجف کا دیوانا ہوں شاہ نجف کا دیوانا ہوں شاہ نجف کا دیوانا ہوں جھولی بھر دو مولا حلی ہاں ہاں سڑ جو بندی یا علی علی یا علی جب تک یہ ویڈیو ڈیوٹ ہو جائے کس سے پہلے آپ ان کے سارے قفو گئے ہیں شاہ نجف کا دیوانا ہوں جھولی بھر دو مولا حلی حق حق سڑ دیو بندی یا علی شاہ نجف کا دیوانا ہوں جھولی بھر دو مولا حلی حق حق سڑ دیو بندی یا علی یا علی کسا ہاں اچھا چلے بھی عبداللہ بن عبدالبہ آگیا 35 سیکنٹ اس نے ہر عالم کا مضاب پڑھا ہے چاہے شیعہ ہو چاہے مسلمان سب کے بھی مضاب پڑھا ہے ابھی آگے بھی دیکھ لیں سارے لوگ بھی بن باز بن باز بھی جائے ہمارے باز کیا ایک مسلمان اس طرح کر سکتا ہے پریسالہ سامدھے رکھنا پڑھا ہے اور یہ کون لینے جو آپد ہیں نا دن چون مرین کیدن کلا کون سی خنصی سنیل اس کے بعد اتنے ٹائم ہوگا ہمارے پاس یا اس کو چینج کو کرو یا اٹھائیں زہانت کا بجلہ لگا دیں ایسا ہم اس پر چکر ابھی آپ نے جو بھی پیسلہ کرنا ہے ایمان سے کرویں اس بندے کے بارے میں آپ لوگوں کی اپنے رائے کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بار بار آرمی کو بیج میں لیاتے ہیں خدا کے واسطے آرمی والے ہمارے لئے بہت قابل پخر ہے اور ہمارے لئے اس نے جتنے بھی قربانی عدی ہے اس کا مثال نہیں ملتا آپ بیج میں بار بار آرمی کا ذکر نہ کریں کیونکہ آپ کی موزے آرمی کا ذکر اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس وقت آپ کہا تھے جب آپ ایلٹاپوسین کے ساتھ تھے اور یہی بندے بن رہے تھے اور آپ ایک دشتگرد کا ساتھ لے رہے تھے اس وقت آپ کو آرمی کا خیال کیوں نہیں آیا یہ وہ آرمی ہے جو ہمیشہ اس نے پاکستان کے لئے اپنے جہان سے لڑایا ہے جہان لڑایا ہے ہمارے لوگوں کے خدمت کی ہے ہمارے لوگوں کے حفاظت کی ہے اور آپ ایک ایسے بندے ایک ایسے دشتگرد کے ساتھ قرائچے میں بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کے سامنے سب کچھ اور آتا لیکن آپ چھپ رہے ابھی آپ بار بار بول تیوی پر دیٹھ کے آرمی والوں کے حمایت میں بات کرتے ہیں آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے بلکہ ایسے ادارے باک آرمی جو ہمیشہ سے پاکستان کے لئے قربانیاں دیتا آرہا ہے اس کے بارے میں آپ کے خیالات اور یہ بول پہ آپ کی باتیں سب ہنسنے والی باتیں ہیں لوگ آپ پہ ہنس دے ہیں کہ آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں جب آپ ایسا پہ حسین کے ساتھ ہیں تب آپ کہاں دے جب ادنے لوگوں کو بے دردے سے قتل کر اور آپ بھی اس میں شامل دیں خدا کے واسطے پاک آرمی کا نام آپ کی مو سے بلکل نہیں آنا چاہیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لائیا نیوز کو سسکرائب کریں ہماری ہمارا فیس بک پیج لائیا نیوز اوفیشیل کو لائک کریں ہمارے گروپ لائیا نیوز اوفیشیل کو جوائن کریں ہماری ویب سائٹ www.lianews.com کو وزٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں لائیو ویڈیو کوری دیکھنے کے لئے کال انشاءاللہ لائیو و لائیو سٹائم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پیج پہ لائیو سٹائم کی جائے گی زیادہ سے زیادہ شیئر